بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اللہ رب العالمین کی اسمائے حسنہ جن کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ایک کم سو نام ہیں جو آدمی ان کو یاد کر لے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو یہ وعدہ جو ہے اس وقت ہے جب آدمی اللہ کی اسمائے حسنہ کو یاد کرے اور ان کے مطابق عمل کرے جن کی گزارے تو پھر اللہ رب العالمین اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائیں گے اس لیے ہمیں ان کو یاد کر کے ان کے مطابق زنگی گزارنی سائے جو ان کا معنی مفہوم ہے تو اللہ رب العالمین کی اسمائے حسنہ میں سے اللہ رب العالمین کا انتیسوہ نام ہے الحاکمو الحاکمو کے چار فائدے علمائے کا نام نے لکھے ہیں حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا فیصل کو کہتے ہیں حکم تو اللہ رب العالمین کا یہ نام اس کے فائدہ پہلا یہ ہے کہ جو آدمی آدھی رات کے بعد یعنی آخری رات کے اندر 99 بار باوضو اللہ رب العالمین کا یہ اسم پڑے گا اللہ رب العالمین اس کے دل کو انشاءاللہ العزیز ایسا بنا دیں گے کہ اسرار اور انوارات کا محل بنا دیں گے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین خاص اپنی تجلیات فرمائیں گے اس کے دل کے اندر انوارات کی بارش پرسائیں گے اللہ رب العالمین اس کے دل سے ایسے اسرار کو ظاہر فرمائیں گے کہ خود بندہ حیران ہو جائے گا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کی رات یعنی شبہ جمعہ کو اللہ رب العالمین کا یہ اسم الحاکمو اس قدر پڑے کہ بے حال ہو جائے بے خود ہو جائے یعنی کسرت کے ساتھ جیسے جنون کی کیفیت تک پہنچ جائے یہ پڑے گا اللہ رب العالمین اس کے دل کو انشاءاللہ العزیز کشف اور الہام سے نواز دیں گے جیسے کہتے ہیں فرمائی کشف ہوا ہے الہام ہوا ہے یعنی اللہ کی طرف سے الہام اس کو ہو جائے گا اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین اچھی باتوں کو ڈالا کریں گے اور اس کو اللہ رب العالمین مختلف امور اس کے اوپر کشف کر دیا کریں گے ایسا اللہ اس کو بنا دیں گے اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی شبہ جمعہ میں آدھی رات کے بعد یہ اسم پڑے گا اللہ رب العالمین اس کا بات دن اس کے اندر کو پاک صاف کر دیں گے اس کے اندر سے ہاری ساری گندگیاں ساری بیماریاں جتنی بھی رجاستیں ہیں اللہ اس کو نکال دے گا آدھی رات کے بعد اس اس اسم کو جو آدمی کسرت کے ساتھ پڑے گا اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی پانچوں نمازوں کے بعد اسی مرتبہ اس اسم کو پڑے گا اللہ رب العالمین اس آدمی کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس کو فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائیں گے اس کو مستغلی بنا دیں گے کسی کا محتاج نہیں کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اسمائی حسنہ کو یاد کرنے کی ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ